ناظرین اکرام مارکٹ میں عام کی آمد آمد ہے اور کئی جوگوں پہ عام آ بھی چکا ہے تو کیا عام کے صحت کے لیے فائدے ہیں اور کیا زیابیتس میں مبتلاف راجوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں موسمِ کرمہ کی آمد کے ساتھ ہی بہت سارے افراد اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ میٹھے اور رسیلے عام کب بزار میں دستیاب ہوں گے عام نہ صرف میٹھے زیکی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں بلکہ یہ غزائیت سے بھی برپور ہوتے ہیں ایک جانب وہ لوگ بھی ہیں جو اس کے میٹھے زیکی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئی اس سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں چونکہ عام قدرتی طور پر شوگر کی مقتار خاصی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ انسانی جسم میں داخل ہوتی شوگر کی سطح کو بڑھا دیتے ہیں لہٰذا طبی مہرین کی جانب سے زیابیتس اور بلڈ شوگر کے مریضوں کو بعض اوقات اس پھل کو کھانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اہم سوالات تو یہ ہیں کہ کیا واقعی زیابیتس میں اضافہ کا بحث بنتا ہے یا زیابیتس کے افراد کو جو مریض ہیں ان کو یہ پھل کھانا چاہیے یا نہیں اس ویڈیو میں طبی مہرین کی جو آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر زیابیتس اور بلڈ شوگر جیسے عارضوں میں کوئی انسان مقتلہ ہے تو عام کھانے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے عام میں بہت سارے میکرو اور مایکرو گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹس، پروٹین، امینو ایسٹس کے ساتھ ساتھ فائبر بھی بہت بڑی مقدار میں موجود ہیں اس کے علاوہ عام میں مایکرو نیوٹرنٹس میں کیلشیم، فاسفورس آرین اور ویٹامین اے اور سی بھی شامل ہیں سو گرام اگر عام کھایا جائے تو اسے ساٹھ سے نوے گرام کیلورزی حاصل ہوتی ہیں اس کے علاوہ عام 75 سے 85 فیصد پانی بھی مہیا کرتا ہے سو گرام سائز کے عام میں منترجہ زیلگزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں پانی 83 گرام 60 گرام گیلوری یعنی توانے کاربو ہائیڈریٹس چودہ شریعہ نو آٹھ گرام پروٹین شریعہ آٹھ دو گرام فائبر ایک شریعہ چھے گرام شکر تیرہ شریعہ چھے چھے گرام کیلشیم گیرہ میلی گرام آئرن پوائنٹ وان سکس میلی گرام ویڈیمن سی 36.4 یعنی چھتی شریعہ چار میلی گرام اتنی اجزاء کا ذکر کرنے کے بعد اہم بات یہ ہے کہ عام میں کلیسٹرول نہیں ہوتا عام میں جو شکر موجود ہوتی ہے وہ فرکٹوز کی شکل میں ہوتی ہے تاہم یہ بات اہم ہے کہ اس کا استعمال بھی محدود مقدار میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ عام میں انٹی آکسیڈینٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں فائبر اور پوٹاشیم ہوتا ہے جو حازمے کے عمل میں مدد دیتا ہے اور یہ دونوں اجزاء بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں فائبر خون میں عام سے شکر کے جذب ہونے کی رفتار کو سوست کر دیتا ہے اور یہ جسم کے لیے کاربوہائیڈریٹس کے بہاؤ کو منظم کرنے اور خون میں شکر کی سطح کو مستحقم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے عام کا گلائسیمک انڈیکس یقصہ ہوتا ہے لہذا اگر عام کو صبح صحیح مقدار میں استعمال کیا جا تو یہ فائد منظم ثابت ہوتا ہے کم گلائسیمک انڈیکس والی گزہیں معمول کے مقابلے میں آہستہ آہستہ حزم اور جسم میں جذب ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں اچانک اضافے کے بجائے بلڈ پریشر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے گلائسیمک انڈیکس ہے کیا؟ اس میں خورا کے استعمال اور اس کی وجہ سے جسم میں مجود شوگر لیبر پر اس کے سرات کی درجہ بندی کی جاتی ہے اس کا پیمانہ زیرو سے سو تک ہوتا ہے جہاں زیرو اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ کھانے کا جسم میں شوگر کی مقدار پر کوئی اثر نہیں ہوا اور سو کا مطلب ہے جسم میں شوگر لیول میں انتہائی اضافہ کوئی بھی کھانا جس کا سکور پچپن یا اس سے کم ہو وہ انسانی جسم کے لیے محفوظ گزہ تصفر کی جاتی ہے اور اس سے بلڈ شوگر نہیں بڑھتی عام کا گلائسیمیک انڈیکس 51 ہوتا ہے لہٰذا یہ کھانے کے لیے محفوظ ہے اور زیادہ مقدار میں شوگر لیول نہیں بڑھاتا چونکہ اس کا ہنسہ یا نمبر گلائسیمیک انڈیکس کی بارڈر لائن پر ہے اس لیے ان لوگوں کو خیار رکھنا چاہیے جو پہلے سے شوگر و زیابیتس کے مسائل میں اُلگے ہوئے ہیں یا مریض ہیں اس انڈیکس کو مدنظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اناناس، تربوز، آلو اور روٹی کے استعمال سے فوری طور پر شوگر بڑھ سکتی ہے انڈیا میں ڈاکٹرز کے مطابق جن لوگوں کو زیابیتس انہیں عام کھانا بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق اس کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اگر آم کو احتیاط سے کھایا جائے تو اس سے زیابیتس اور شوگر بڑھنے کا انقان نہیں ہوتا ہے ایک وقت میں بہت زیادہ آم کھانے سے گریز کرنا چاہیے اور یہ کہ آم کی کم اقدار نقصان دے نہیں ہے ایک شخص روزانہ سو سے ڈیر سو گرام آم یا دن میں تین مختلف وقت میں پچاس پچاس گرام آم کھا سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد انسان کی بلڈ شوگر زیادہ ہوتی ہے اور آم کھانے سے شوگر میں مزید اضافہ ہو سکتا ساتھ ساتھ آم نہ کھائیں کھانے کے وقات کے درمیان آم کھانے کا مشرع دیا جاتا ہے تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ آم کے گلاسیمیک انڈیکسوں کم کرنے کے لیے اسے دیگر فائبر سے برپور گزائی جیسے برپور گزاؤں جیسا کہ صلاحات دالیں اور اناج کے ساتھ کھانا چاہیے جسم میں جتنا زیادہ فائبر ہوتا ہے حازمے کا عمل سست ہوتا ہے سست حازمہ کے عمل سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا اس کے علاوہ فائبر بلڈ شگر لیول کو تیزی سے نہیں بڑھائے گا جب آم کھایا جاتا ہے تو ایک فرد ایک آم کھاتا ہے لیکن جب اس کا جوس یا ملک شیک بنائی جاتا ہے تو اس میں دو یا تین آم استعمال ہوتے ہیں اور باتیں یہاں رکھتی نہیں ہیں بلکہ اس میں چینی کا استعمال بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے شگر بڑھ جاتی ہے اس لیے ایسے پھل جس سے شگر لیول بڑھنے کا خطشہ اسے کاٹ کر استعمال کیا جانا فائدہ مند ہوتا ہے لہٰذا زیابیتس میں مبتلا افراد آم کو اعتدال کے ساتھ کھا سکتے ہیں